اسلام علیکم دوستو حاضر ہوں اپنے چینل لرن ایڈاوپ سی سی کے ساتھ تو دوستو پچھلی ویڈیو میں آپ بات کر رہے تھے جو ایڈاوپ فوٹو شاپ سی سی میں دوہزار اٹھارہ میں نئے ٹولز جو متعرف کروائے گیا ہے ان پہ بات ہو رہی تھی تو چونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی تھی اس لیے میں نے اس کو بیچ پہ چھوڑ دیا تو آج بات کرتے ہیں اس سے آگے برش ٹول پہ پینٹ برش اور اس کی سیٹنگز جو ہیں اس میں کیا چیز نئے مطارف کروائے گئی ہے ہم بات کرتے ہیں برش ٹول پہ تو آئیے دوستو ابھی ہم بات کرتے ہیں برش ٹول پہ اور برش ٹول میں جو سیٹنگز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے میں ایک نئی فائل لیتا ہوں کریٹ نیو یہاں پہ جاتا ہوں اور یہ ایک 7.5 پہ میں فائل لے لیتا ہوں اب میں آتا ہوں پینٹ برش پہ یہ دوستو میں نے برش سلیکٹ کیا اور یہاں پہ میں نے یہ ڈرینگ کرنا شروع کر دیا یہ دوستو اپنے پورے جو کلر میں ہے وہ ہمیں ڈرینگ دے رہا ہے اور جہاں پہ میرا ہاتھ جو ہے وہ ہلتا ہے تو وہاں پہ وہ کنارہ بھی بناتا ہے اس کو اگر بری کریں گے تو زیادہ یہ دیکھئے یہ ٹھک کلر دے رہا ہوں کٹرالز اٹ کرتا ہوں اب دیکھتے ہیں دوستو کہ یہ برش اور اس کی یہ جو پروپٹی سے سیٹنگز ہیں ان کو ہم چیک کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آپسٹی یہ جو یہ کیا ہے آپسٹی جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ یہ ایک جیسے ہم ماسک بولتے ہیں ماسک کی طرح ہوتا ہے اگر اس کو ہم شیشے کی طرح کلیر کر دیں تو آر پار ہمیں گراؤنڈ کے نظر آئے گا اور اگر ہم اس کو ٹھک کر دیں سو فی صد پہ لے آئیں گے تو ہمیں صرف رنگ نظر آئے گا اور کچھ پچھلی بیک گراؤنڈ سے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا یہ اس وقت ہے سو فی صد تو میں اس کو تھوڑا ایسا ڈرائنگ کرتم یہ دیکھئے یہ میں یہاں تک لے کے آیا اور ایک سٹوک میں نے بلکل جلدی سے لگایا اور یہاں میں اب کرتا ہوں یہ زیرو پرسنٹ برش میں نے وہی پکڑا ہوا ہے تو میں ڈرائنگ کرتا ہوں لیکن کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ زیرو پرسنٹ ہے اس میں اگر ہم کوئی کلر دیں گے تو بیگراؤنڈ جو ہے وہ چھپے گی جیسے اس ٹول میں سے اس ڈرائنگ میں سے ہمیں پیچھے کی بیگراؤنڈ نظر نہیں آ رہی ہاں اگر ہم پیچھے بیگراؤنڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھئے یہ میں تقریباً چالیس اکتالیس پرسنٹ پر لے کے آتا ہوں اور ڈرائنگ کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمیں بلو کلر بھی نظر آ رہا ہے لیکن اس کے پیچھے جو ہمیں وائٹ گراؤنڈ ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے تو یہ مطلب ہے آپسٹی کا تو آپسٹی اس کو ہم جتنی دل کرے اپنی مرسی کے مطابق ہم اس کو اڈجسٹ کر سکتے ہیں دوستو اب اس کو یہ دیکھیں سو فی صد ہو گیا اب آتے ہیں ہم فلو پر یہ فلو ہنڈر پرسنٹ ہے فلو جیسے دوستو ہم اس کو ہم آ یہ اپنے نام سے ظاہر ہے کہ فلو جو پیچھے پریشر ہوتا ہے اور جتنی تیزی سے پمپ سے پانی نکلتا ہے سپری گن جو ہوتی ہے اس میں سے جو رنگ نکلتا ہے تو وہ کتنے فلو کے ساتھ اس کے ساتھ ہمیں ایک آہ ڈرگر ملتا ہے جس کو ہم کمی بیشی کر کے اس کو پریشر کو کنٹرول کرتے ہیں اگر زیادہ دینا چاہتے ہیں تو زیادہ دباتے ہیں اگر کم دینا چاہتے ہیں تو کم دبائیں گے اسی پریشر کے ساتھ کلر جو ہے نکل کے وہ جہاں بھی ہم رنگ کر رہے ہیں وہاں پہنچ جاتا ہے یہ دیکھئے میں اس کو اس کے پریشر کو میں نے کم کیا اور یہ دیکھیں یہ یہ اور پریشر کو بالکل میں نے بہت کم کر دیا تو یہ ایک پرسنٹ جو ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں جیسے اپسٹی میں ایک ایک پرسنٹ کیا تھا تو وہ بند ہو گیا تھا کیونکہ وہ بلکل ہی شفاف ہو گیا تھا لیکن اس کا پریشر جو ہے وہ ہم نے کم کیا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمیں پیچھے گراؤنٹ بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ بہت کم جو ہے کلر وہ پریشر کے ساتھ بہت کم کلر نکل کے آگے جا رہا ہے تو اس کو ہم جتنا پریشر رکھنا چاہتے ہیں اپنی تصویر پہ کام کرنے کے لئے کیونکہ ہم ہمارا موضوع تصویر کے ہے تو یہ ہم اس لحاظ سے اس کو ہم جو گہرا اور پھیکا کر سکتے ہیں دوستو آگے ایک option ہاں ہمارے پاس یہ اس کو میں بند کیا میں نے اور یہاں پہ ایک stroke لگایا یہ دیکھیں اور اس stroke کو میں نے یہ دبائے بھی رکھا یہ ابھی تک لک میری جانی ہے تو اس رنگ میں کوئی فرق نہیں یہ ایک stroke لگا ہے بس اور کچھ نہیں تو جب ہم airbrush اس کو on کریں گے تو اس میں دوستو ایک تبدیلی آئے گی کہ یہ اگر فلو کم ہے تو یہ ہم نے اس کے پیچھے air بھر دی ہے جیسے وہ سپری گن کے پیچھے ہم air بھرتے ہیں یا وہ پیچھے پائپ لگاتے ہیں یا تینکی لگاتے ہیں ہوا بالی تو یہ سمجھ لیں کہ یہ وہ چیز ہم نے اس پیچھے سے air کا پریشر دینا شروع کر دی ہے یہ دیکھیں یہ اگر میں stroke لگاؤں تو یہ پھیکا لگا ہے کیونکہ میں نے اس کے فلو کو کم کیا یہ دیکھیں یہ پھیکا لگا لیکن جیسے ہی میں اس کو دبائے رکھوں گا تو چونکہ اس کا فلو جو ہے وہ جاری رہے گا اور اس پیچھے سے air اس کو پریشر دے رہی ہے تو یہ دیکھیں کہ آہستہ 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 یہ نا اپنا پورا کرر اس نے پکڑ لیا تو یہ ہے دوستو air pressure air pressure یہ بہت ہی اچھا ایک ٹول ہے کہ ہم کسی جگہ پہ آہ باریک رنگ دینا چاہتے ہیں کسی جگہ پہ ہم آہ زیادہ دینا چاہتے ہیں تو ہم اس کو repeat کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ جیسے یہ ہے اور میں اس کو repeat کروں گا تو یہ گہرا ہوتا جائے گا اگر میں اس کو ایسے لیے جاؤں گا تو یہ اپنی اسی حالت میں رہے گا لیکن جب اس کے اوپر پھر میں سپری کروں گا تو یہ دیکھیں وہ گہرا ہو رہا ہے ctrl z کرتے ہیں یہ دیکھیں دوستو آگے ہم چلتے ہیں یہ smoothing smoothing کیا ہے یہ دوستو یہ میں اس کو آنکل کیا اور smoothness کو میں نے زیادہ کر دیا اور اب پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس کو زیادہ کرنے سے پہلے ایک لائن میں لگاتا ہوں یہ دیکھئے یہ لائن لگ رہی ہے اس کے پریشر کو میں پورا کر دیتا ہوں یہ دیکھیں لائن لگائی اور جیسے جیسے میں اس کو یہ دیکھیں اس کو دوبارہ کرتا ہوں یہ دیکھیں میں اس پہ ڈرینگ کرتا ہوں جلدی جلدی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہاں سے شروع ہوا اور جہاں سے میرا ہاتھ ادھر ادھر ہوا ہے تو اس نے اسی طرح سے ڈرینگ کیا اور جہاں پہ میں نے کنارہ بنایا کنارہ بن گیا جہاں پہ میں نے اس کو smooth کیا تو وہ یہ جلدی جلدی جتنا جتنا میرا ہاتھ ہلا اس حساب سے اسے اس کی ڈرینگ جو ہے وہ بھی لائن جو ہے وہ اسی لحاظ سے ہلی ہے اب ہم کرتے ہیں کہ اس کی smoothness کو 100% کرتے ہیں یہ یہاں میں لیا ہے اور اب میں اسی طریقے سے ہی اتنی جلدی سے ہی ڈرینگ کروں گا اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس میں smoothness آ گئی ہے اس کی smoothness بالکل نہیں ہے اس میں یہ بالکل contrast ہے اور اس کے کنارے edge جو ہے وہ contrast ہے لیکن یہ جو ہے یہ smooth کنارے بنے ہیں اور ان میں کسی قسم کا کوئی curve جو ہے وہ اس کا کونہ نہیں ہے یہ smooth ہماری ڈرینگ ہوئی ہے تو اس میں اب ہماری مرضی ہے کہ اس کو pressure یا opacity ہم نے کم رکھ رہی ہے زیادہ رکھ رہی ہے یہ ہماری مرضی کے ڈپینڈ کرتا ہے لیکن آپ سمجھ گیا ہوں گے کہ smooth کرنے سے یہ اس میں فرق کیا ہے یہ اس کو میں کنٹرل جنٹ کرتا ہوں اور آگے چلتے ہیں یہ ہے ایک گیر کا نشان جیسے گراری بڑھی ہوتی ہے یہ settings ہیں دوستو اس brush کی تو اس کو جب ہم open کرتے ہیں تو یہ ہمارے ہم نے ایک چار جو ہیں یہ options آئی ہیں تو یہ option اس option پہ ہم کام کر رہے ہیں یہ دیکھئے یہ ہم کام کر رہے ہیں یہ option اب ہم آتے ہیں اس stroke catch up پہ تو میں نے اس کو on کیا اس کو بند کیا اور میں ایک stroke لگاتا ہوں یہ دیکھئے یہ میں click کیا رکھا اور جو ہم نے line لگائی وہ آہستہ آہستہ follow کر رہی ہے اس کو stroke کو یہ دیکھیں پھر میں کرتا ہوں یہاں پہ آ کے میں میں نے اپنے brush کو click کیا ہوا ہے چھوڑا نہیں ہے تو یہ آہستہ آہستہ آیا ہے اور اس نے اپنے کنارے کو پکڑ لیا brush کے ساتھ آ گیا اب میں کیا کیا کرتا ہوں کہ یہاں سے میں ایک stroke لگا کے یہاں پہ ختم کر دیں گیا حالانکہ brush میرا یہاں تک پہنچا ہے لیکن یہ اس نے جہاں تک جب پہنچتے پہنچتے اس کو time لگا ہے کیونکہ smoothness سے وہ آ رہا ہے آرام سے تو جہاں تک وہ پہنچا تھا وہیں پہنچ کے اس نے اپنی ڈرائنگ جو ہے وہ پوری کر دی اور چھوڑ دیا میں پھر کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں جتنا میں اس کو یہاں پہ اگر میں چھوڑ دیا brush میرا یہاں تک پہنچ گیا ہے تو اس نے وہاں پہ چھوڑ دیا اب دیکھتے ہیں یہ جو ہے پولڈ string mount جو ہے اس میں کیا ہے یہ دوستو یہ دیکھیں یہ بڑے آرام سے اس نے چلنا شروع کیا ہے اور اس اس کے آس پاس ایک بڑا دائرہ بن گیا ہے اور یہ بھی آرام سے اپنا stroke لگا رہا ہے لیکن کناروں کو اس نے smooth رکھا ہے اس کو corner تقریبا نہیں بننے دیتا یہ تو یہ آپ سمجھ گیا ہوں گے کہ اس brush کا کیا مقصد ہے اور ان میں جو یہ بالکل نئی چیزیں جو introduce کروئی ہیں یہ ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کر سکتا ہے یہ ہم جان سکتے ہیں تو دوستو اس کے آگے ہم چلتے ہیں اس کو control کرتا ہوں میں اور آگے آ کر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس brush کی جو settings ہیں وہ ان کو check کرتے ہیں کہ ان settings میں کیا اضافہ کیا گیا تو میں window میں جاتا ہوں اور اور دوستو یہ سیٹنگز یہ brush settings یہ دیکھیں f5 اس کی command اور میں نے ان کو ok کیا تو یہ ہمارے سامنے brush settings کھل چکی ہے اب دوستو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ brush پکڑا ہے یا یہ پکڑا ہے تو اس کی شکل جو ہے یہ ہمارے سامنے بن گئی ہے اور اس کے کنارے جو ہے وہ خاصے contrast ہیں تو یہ ان کو یہ جو ہمارے سامنے settings ہیں ہم ان کو کیسے use کریں گے یہ ہم دیکھتے ہیں اور اس میں ایک scattering کا ایک option ہے اس کو بھی ہم check کرتے ہیں تو scattering میں یہ یہ دیکھیں brush کو یہ پھیلا رہا ہے تور مروڑ کے اس کو پھیلانا شروع کر دیا اس نے تو یہ دیکھیں یہ سو فیسد پہ آکے اس نے اس کو بلکل تور کے ایک sports کی شکل اس کو دے دی ہے یہ ہماری مرضی پہ depend کرتا ہے کہ ہم اس کو کیسے کریں گے یہ ہے اس کی counting کہ جو تو اس میں sports یہ بنائے اس نے وہ کتنے ہونے جائے یہ دیکھیں میں نے zero کیا تو یہ کم ہو گئے اور counting کو میں نے زیادہ کیا تو یہ اس شکل میں آ رہے ہیں دوستو یہ اور یہ ہے count jetter اس کو جب میں دیکھتا ہوں تو وہ جو اس کے سپورٹس بنے ہیں انہیں پہ اثر انداز ہو رہا ہے اور انہیں تبدیلی لے کے آ رہا ہے تو ہم آتے ہیں شیپ ڈائینامک پہ شیپ ڈائینامک پہ آتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے یہ چیزیں پہلے چیک کر لی ہیں کیونکہ یہ selected ہے یہ دیکھیں تو brush tp shapes یہاں پہ آئے اور یہ ہمارے سامنے یہ نیا وقت کھلا اور یہاں پہ آ کے دوستو ہم اس کی settings کو مزید بہتر کر سکتے ہیں یہ ہے brush size ہمارا کہ اس کو کس size میں ہم نے رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ وہ اس کے spot جو ہے یہ ان کو بالکل چھوٹا کر دیا تو اور اس کی تعداد بن گئی ہے اگر اس کی تعداد کو ہم نے کم کرنا ہے تو پیچھے جا کے یہاں پہ جا کے اس کی تعداد کو ہم کم کر سکتے ہیں جو counting ہے اس میں scattering کی counting جو تھی وہ اس کو کم کر سکتے ہیں اس کو بھی کم کر سکتے ہیں تو پھر واپس آئے ہم اور یہاں پہ آ کے ہم نے دیکھا کہ یہ flip x اور flip y x اور y کیونکہ یہ دوستو ہم 2 ڈی میں کام کر رہے ہیں 2 ڈیمنشن یعنی دایا اور بایا یہ ہمیں تصویر میں جو ہماری تصویر ہوتی ہے وہ ہمیشہ x اور y پہ کام کرتی ہے اور جو 3 ڈی ہوتی ہے اس میں x y اور z شامل ہو جاتا ہے جو اوپر نیچے بھی ہوتا ہے یہ دائے بائیں ہیں وہ اوپر نیچے اس میں z نہیں ہے کیونکہ یہ ڈوڑی ہے ہم اس کو اگر یہ ہمارے برش ہے تو ان کو ہم اگر چاہتے ہیں کہ دوستو اس کی شکل کو تبدیل کرنا تو یہ ایسے ہوگا پہلے ہم چیک کرتے ہیں اس کو ہم نے برش کو یہ سائز کو تھوڑا سا بڑا کر لیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کنارے جو پہلے گول تھے وہ اب لمبے تقریبا چاول کی شکل اور بالوں کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لیا ہے یہاں سے اس کو چھوٹا کر رہے گا تو زیادہ بیتر طریقے سے نظر آئے گا یہ بہت بڑے بڑے ہو گیا اور یہاں یہ دوستو سپیسنگ ہے سپیسنگ کیا چیز ہے یہ میں آپ کو ابھی ڈرائنگ کر کے دکھاتا ہوں میں نے یہ ٹول پکڑا اور اس کا سائز میں نے بڑا کر لیا یہاں سے بڑا کرتے ہم تو یہ ہمارے سامنے یہ دیکھئے میں ایک سٹوک لگاتا ہوں یہ سٹوک لگا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں وہ جیسا ہمارے ٹول کی شکل ہے اس کو شکل کو مزید ہم اگر گول کرنا چاہتے ہیں تو یہ اور اس کو مزید ہم اس کا اینگل چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کا اینگل چینج ہو گیا اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس کا اینگل جو اب اب اس وقت یہ دیکھے یہ اوپر سے نیچے اور دائیں کی طرف ہے تو اس کو ہم فلپ کرنا چاہتے ہیں ایکس میں لیفٹ کو کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ لیفٹ میں آگیا ہے اور یعنی بائیں کو آگیا ہے تو اگر ہم اس کو رائٹ کرتے ہیں تو یہ رائٹ کو ہو گیا ہے اس کا اینگل چینج ہو گیا اور کتنا چینج کرنا چاہتے ہیں ہم یہ دیکھیں یہ یہاں پہ آپ میرا خیال ہے سمجھ چکے ہوگی شاید میں نے پہلے بھی کسی ویڈیو میں اس پہ بات کی ہے تو یہ تو ہو گیا فلپ تو اب یہ ہے کہ ہم اس کو جو تھوڑا سا باریک کرتے ہیں اور یہ درائنگ کرتے ہیں ہم یہ دیکھیں یہ دوستو باریک جیسے بال ہوتے ہیں ہم ان کو اس لحاظ سے استعمال کر سکتے ہیں اس کو کنٹرول زیڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں ڈراؤ کرتے ہیں تو یہ دیکھئے میں جیسے جیسے اس کو آگے لے کے جا رہا ہوں وہ اپنے مہور میں کیونکہ اس کا ہم نے انگل چینج کیا ہوا ہے تو اپنے مہور کے گرد یہ ایک گولائی اور جو اس کا سینٹر ہے اس کو ڈارک کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں اب میں ایک لائن لگاتا ہوں تو یہ جو چیز ہے نارمل نارمل کو میں لے کے آتا ہوں دوستو اور لے پہ اور یہی لائن اس پر دوبارہ لگاؤں گا تو یہ دیکھئے یہ رنگ کے اوپر رنگ چڑھے جا رہا ہے اور اس کو وہ گہرہ کرتا جا رہا ہے تو ہم آور لے سے میں ایک لائن باہر لگاتا ہوں باہر آور لے پہ نہیں لگا کیونکہ اس کو نیچے کوئی جگہ نہیں ملے اب میں اس کو نارمل کرتا ہوں اور ڈرائنگ کرتا ہوں یہ دیکھئے یہ میرے سامنے ایک اس نے رنگ شروع کر دی اور جب میں اس کو ملٹیپلائ کرتا ہوں تو یہ دیکھے یہ میں ملٹیپلائ کرتا ہوں اور جہاں سے یہ گزر رہا ہے رنگ کے اوپر سے رنگ کا اوپر کا حصہ جو ہے نیچے کا حصہ جو ہے وہ گہرہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ دیکھیں گہرہ ہوتا جا رہا ہے اور اس کا رنگ اپنی جگہ پہ موجود ہے اس کی فلو کو ہم تھوڑا سا کم کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ڈار کر رہا ہے اگر رنگ کے اوپر آئے گا تو پہلے رنگ کو یہ ڈار کرے گا اور باقی کو ویسے رکھے گا اگر اس کو ہم ایک ہی جگہ پہ ڈرائن کیے جائیں گے ڈرائن کیے جائیں گے تو یہ اسی رنگ کو گہرہ کرتا جائے گا یہ دیکھیں یہ دوستو اس کو بھی آپ سمجھ چکے ہوں گے یہ سوفٹ لائٹ ہے ہارڈ لائٹ ہے یہ ساری چیزیں آپ ان کو ایکسپیرمنٹ کریں تجربہ کریں اس پہ اور سمجھیں کہ یہ چیزیں کیا ہیں میرا کام ہے کہ میں آپ کو ٹکل کر کے سب کچھ دکھا رہا ہوں اور آپ کا کام ہے یہ ڈیفرنس کلر یہ میں نے یہاں سے چویس کیا اور یہ جو بلو کا دوسرا کلر ہوتا ہے اس کے بالکل اپوزٹ وہ ییلو ہوتا ہے تو اس نے ییلو کلر کو پکڑ لیا اب میں یہاں پہ فرس کر لیں نارمل کر کے اس کو نارمل کرتا ہوں اور یہاں پہ ییلو کلر لے کے آ دوں تو تب تک ہم یہ اس کو کنٹرول زی کر لیں تو میں نے ییلو کلر سے یہاں پہ ڈرائنگ کی یہاں سے اس کو میں نے گہرہ کر لیا اور اب جاتے ہیں ڈیفرنس پہ یہ دیکھیں 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 دوستو اس نے خود خود آٹومیٹیکلی اس کا جو اپوزٹ کلر ہے وہ پکڑ لیا ہے یہ دیکھیں یہ گرین کا اپوزٹ ہوتا ہے تو ایسے جو ہم یہ چیزیں ان کو بار بار آپ ساری چیزوں کو چیک کریں گے دوستو اب ہم آتے ہیں ایک جو رہ گئی ہے ہمارے پاس کہ سمنٹری ٹول اس آہ ورجن میں دوہزار اٹھارہ میں برش کے لیے ایک سمنٹری ٹول آہ انٹروڈوس کروایا گیا ہے جو بلکل نیا ہے اور بہت خوبصورت ہے سمنٹری سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر ایک طرف ایک کام کر رہے ہیں تو وہی کام اگر آپ کو دوسری طرف چاہیے تو وہ آپ کو دوبارہ سے ڈرائنگ نہ کرنا پڑے یا اس کو فلپ نہ کرنا پڑے تو یہ آپ جو بھی ڈرائنگ کریں گے ایک طرف اگر کرتے ہیں تو دوسری طرف خود بخود ہوتی جائے تو دوستو ہم آہ سمنٹری ٹول پہ جاتے ہیں یہ میں کنٹرول کے کرتا ہوں یا پھر پریفرنس ایڈٹ میں سے جا کر پریفرنسس میں جا کر اس کو میں چینج کر سکتا ہوں تو آپ ان سارے آہ سب سے نیچے جو دیکھیں گے تو یہ آپ کو نظر آئے گا ٹیکنالوجی پریوز اس کو ہم چیک کریں گے آہ اور یہ ہمارے سامنے یہ کھل چکا ہے تو اس میں ایک این ایبل پینٹ سمنٹری یہ جو انچیک ہے اس کو ہم چیک کر دیں گے اور اوکی کرتے ہیں تو دوستو جیسے ہی ہم نے اوکی کیا ہمارے سامنے ایک تیتلی بن گئی ہے یہ اور اس کے درمیان میں ایک لائن ہے تو دوستو ہم اس پے کلک کرتے ہیں یہ میں نے کلک کیا اور آگے ایک آہ 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 آپشنز کا باہر کھول گا اور اس میں یہ چیزیں لکھی ہیں نیو ورٹیکل اور نیو ہوریزنٹل نیو ڈال تمام چیزیں نہیں جو ہیں اور یہ مختلف طریقے ہیں کام کرنے کے تو سب سے پہلے ہم پکڑتے ہے نیو ورٹیکل تو یہ دوستو میں نے اس کو اور یہ ایک میں نے اس کو یہاں تک پورا کیا اور یہاں تک پورا کیا یہ ہمیں اور انٹر بارا یہ ہماری ایک لائن لگ چکی ہے ہماری فائل پہ سینٹر میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ اس فائل کے دو حصے بن گیا تو دوستو میں جب اس پہ کوئی بھی ڈرائنگ کروں گا یا ڈیزائن بناوں گا ایک طرف دوسری طرف وہ خود بخود بنتا جائے گا اور یہ دیکھیں میں اس کو ڈرائنگ کرتے کرتے یہ دیکھئے یہ میں نے اس کو گلایا اور اگر میں اس طرف لے کر نکل آتا ہوں تو کوئی بات نہیں یہاں پہ میں اس کو ملا دیتا ہوں یہ تو دوستو یہ ہمارے سامنے ایک جو سمنٹری اس کو بولیں گے سمنٹری ڈرائنگ ہے یہ جو ہمارے سامنے آ گئی ہے تو اب اس کو کنٹرل سیٹ کر کے میں کرتا ہوں یہ دیکھئے نیو ہوریزینٹل یہ اس طرف کو ہماری لائن جو ہے نا یہ بن چکی ہے اس کو میں برابر کر دیتا ہوں اور انٹر مارکی میں اس پہ ڈیزائن کرتا ہوں یہ دیکھئے ہم جیسے جیسے برش چلاتے جائیں گے یہ دونوں طرف اپنا کام کرے گا اور ہم جو بھی ڈرائنگ کرنا جاتے ہیں وہ کریں گے تو ایک طرف لیکن دوسری طرف خود بخود ہوتی جائے گی تو دوستو اس کو کنٹرل زیٹ کرتا ہوں اور یہاں سے یہ میں یہ ڈو ایل ایک سیز تو یہ میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ برش لے کر ڈرائنگ شروع کرتا ہوں یہ دیکھئے یہ اس نے چاروں طرف سے ڈرائنگ کرنا شروع کر دیا یہ دیکھیں اب اس کو کنٹرلز کیا اور یہاں پہ آگے ہم نیو ڈائیگر ڈال یہ دیکھیں یہ اس کا یہ سینٹر ہے ہم یہاں پہ کرتے ہیں اس کو انٹر کیا اور یہ ترچھا کنارے کو دونوں کناروں کو ترچھا اس نے ایک لائن لگا دی اب ہم ڈرائنگ کریں گے تو یہ دیکھئے آپ یہ چیز دوستو اس کے بات یہ دیکھیں نیو ویو نیو ویو نیو ویو نیو ویو یہ ایک ویو کی شکل میں ہمارے سامنے میں اس کو کر سکتا ہوں اپنے مرضی سے اس کے ایکسس کو چینج کر سکتا ہوں تو انٹر کیا اور ڈرائنگ شروع کی یہ دیکھئے دوستو اب یہ اس کے اس کو فالو کرے گا یہ پاتھ کو فالو کرتا ہے یہ ہم اس کو پاتھ دے رہے ہیں یہاں کنٹرولزی کیا اور آگے چلتے ہیں یہ دیکھئے یہ ایک گھوم گھومنے والا ٹول یہ پاتھ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا تو ہم اس کو جب یہاں سے ڈرائنگ کرنا شروع کریں گے تو یہ اس اس کے اردگرد کیونکہ پاتھ کو اس نے بلکل نہیں چھوڑنا اور یہ دیکھے اس کو کنٹرولز کیا اور چلتے ہیں یہ نیو اور اس کو میں نے یہ دو لائنیں یہ دیکھے یہ دیکھے اس نے دونوں سائیڈوں کو پکڑا ہے دوستو اس سمنٹری ٹول کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ کنٹرول کے میں جا کر اس کی سیٹنگ کو ہم واپس کرتے ہیں یہ ٹکنالوجی پرویوز میں جا کر اس کو بند کر دیتے ہے تاکہ یہ آئندہ جو ہے یہ ہمیں تنگ نہ کریں کیونکہ ہمیں ہو سکتا ہے کہ بھول جائے تو دوستو آج کے لیے اتنے کافی ہے تو برش پہ ہم نے کافی تفصیل سے ڈسکس کی ہے ویڈیو تو نبی ہوگی تھوڑی سی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اچھے طریقے سے میں نے جتنا سمجھ سکتا ہوں وہ میں نے آپ کو سمجھایا اب آپ کا کام ہے اس پہ اپنی پریکٹس کرنا اور اس کو یاد کرنا اور جیسے جیسے آپ پریکٹس کرتے جائیں گے میرا دوا ہے کہ آپ اتنی جنتی آپ پرفیکٹ ہوں گے آپ کے کام میں پرفیکشن آئے گی آپ کے کام میں ایک پرفیشنلیٹی جو نظر آنے چاہیے وہ نظر آئے گی اور آپ کا دماغ کے وقت کھلنا شروع ہو جائے گا اور آپ کو مختلف قسم کے اچھے اچھے آئی ڈیا شروع ہو جائے گے آنے کہ میں یہ ڈیزائن کروں میں یہ کروں میں تصویر کو ایسے کروں میں ایسے کروں یہ سب چیزیں ہم ایسے ہی استعمال کرتے ہیں اپنی تصویر پہ دوستو آج ہم نے تفصیل کے ساتھ برش ٹول پہ بات کی اور اس کے جتنی کمانڈز ہے جتنی سیٹنگز ہیں ان پہ ہم نے بات کی ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ بہترین طرقے اچھے طریقے سے اس کو سمجھ چکے ہوں گے اگر کسی جگہ پہ آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئی تو مہربانہ کر کے مجھے اطلاع ضرور کریں اور اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اگر پسند نہیں آئی تو ڈس لائک کر کے مجھے کومنٹس میں بتائیں کہ کیوں نہیں پسند آئی تو آپ سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں کل تک کیلئے انشاءاللہ اجازت دیں تو سلام علیکم